دمشکار میں ہوں اچھلی راٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہریانہ اپنی سکرین پر آپ ایک لڑکی کی ایک مہلہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو بتانا جائیں گے اپنا آشیانہ پہنچی ہے اور ان سے باتچیت کرنے کا پریاض ضرور کریں گے اور آپ سب ہی سے اپیل کروں گے کہ اس خبر کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا ہے کل بھی ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی جسے آپ نے کافی زیادہ شیئر کیا تھا کافی زیادہ وائرل کیا اور آپ کو بتانا چاہیں گے اس کے مطابق وہ جو لڑکی ہے وہ لڑکی سیفلی جو ہے اپنے گھر پہنچ چکی ہے تو ایسے ہی ایک اور لڑکی ایک اور مہلہ جو ہے اپنا آشیانہ پہنچی ہے اور کون یہ لڑکی ہے کہاں سے یہ لڑکی آئی ہے وہ بھی جانکاری لینے کا پریاض کریں گے ان سے باتچیت کرنے کا پریاض کرتی ہوں آپ سب ہی سے اپیل کروں گے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ مہلہ یہ لڑکی جو ہے اپنے گھر پہنچ سکے نہ جانے کہاں کی یہ رہنے والی ہے کون یہ ہے اور یہاں کیسے پہنچی ہے کرنال کیسے پہنچی ہے ان سے جانکاری لینے کا پریاض کریں گے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے بولتی نہیں ہے یہ کہاں سے آئے ہو آپ آپ کا نام کیا ہے جمہو سے آئے ہو یہ درکی ہو ہاں جی کشمیر سے آئے ہو کرنال سے ہو کہاں سے ہو کچھ بتانا چاہو گے اپنے بارے میں آپ نے کھانا کھایا اچھے یہ بتاو آپ نے کھانا کھایا کھایا پی آپ نے کچھ کھانا کھایا آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے کھانا est کہاں سے آئے ہو کہاں سے کرنال کیسے آگے ہو اچھا گھر میں کون ہے کچھ تو بتاؤ گھر میں کون کون ہے آپ کے آپ کو میری بھاشا سمجھ آ رہی ہے تو حالکہ یہ لڑکی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی بول نہیں رہی ہے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے بلکل چپ یہاں پر ہے اور آپ کو بتانا چاہیں گے اس کے پاس جو ہے ایک بیگ ہے یہ بیگ کیا ہے اس میں کیا ہے آپ شادی شدہ ہو آپ کے پپی کہاں ہے ہے نہیں بہار ہے کہیں کب ہوئی تھی آپ کے شادی اور کس سے ہوئی کیا ہوا ہے آپ کو کیا ہوا ہے ڈر کیوں رہے ہو آپ کیا ہوا ہے آپ کو آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہ رہے ہیں یہ ہی رہو گے اپنا اشیانہ رہو گے کہاں جانا ہے کہیں اور رہنا ہے اپنے گھر نہیں جانا تو کہاں کہاں رہنا چاہتے ہو آپ کو وہاں بھیج دیں گے آپ کی اس بیگ میں کیا ہے آپ کی اس بیگ میں کیا ہے مجھے دکھاؤ گے اس بیگ میں کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان سے بات چیت کرنے کا پریاز سے ضرور کر رہے ہیں ان کا ابھی تک یہ ہی کہنا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہو تو حالکہ منہ کرتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے ایک بیگ ان کے پاس ہے نہ جانے اس میں کیا ہے وہ بھی جانکاری لینے کا پریاز ضرور کریں گے آپ آپ کے کوئی بچے ہیں بچے ہیں کوئی نہیں ہے پتی پتی کہاں ہے آپ کے ممی پاپا کہاں ہے جمہور کشمیر سے ہو آپ آپ بول پاتے ہو تو بلکل یہاں پر چپی یہاں پر سادے ہوئے ہے حالکہ کچھ بھی بتاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے نہ جانے کہاں کی یہ مہلہ ہے حالکہ اتنا ضرور بتایا ہے کہ شادی شدہ ہے لیکن نہ اپنے پریوارک میں سے کسی کا نام بتا رہی ہے نہ اپنا نام بتا پا رہی ہے بلکل چپ ہے اور کافی زیادہ پریشان ضرور لگ رہی ہے کافی زیادہ پریشان ضرور لگ رہی ہے حالکہ اب جو ہے اپنے آشیانہ یہ ضرور پہنچ چکی ہے اور سیف جگہ پر ضرور پہنچ چکی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی یہاں پر کاؤنسلنگ کرائی جائے گی اور اس سے جو ہے جانکاری لینے کا پریاز ضرور کیا جائے گا کہ آخر یہ مہلہ کہاں کی رہنے والی ہے کافی زیادہ پریشان ضرور لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس کچھ سمان بھی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کس نے دیئے پیسے اپنے گھر سے لکے آئے تھے آپ پیسے اپنے گھر سے لکے آئے تھے آپ پیسے اس میں پیسے ہیں آپ کے ہاتھ میں اس میں اس میں اس میں کیا ہے اچھا اس کے اندر پیسے ہیں اور ایک اور چیز مجھے دکھ رہی ہے وہ کیا ہے مجھے دکھاؤ گے مجھے دکھاؤ گے کسی ڈرس پہنی ہے انہوں نے مجھے دکھاؤ گے آپ نے خود بنائی ہے ان کی ڈرس کیا ہوگا ہے آپ اتنے پریشان کیوں تو دیکھ سکتے ہیں بتانا چاہیں گے ان کے ہاتھ میں جو ہے کہ لڈڈو گوپال جو ہے ان کے پاس ہے کچھ پیسے ان کے پاس ہے ایک بیگ ان کے پاس ہے حالت کی اس بیگ میں کیا ہے مجھے دکھا دو نہیں دکھانا ہے نہیں دکھاؤ گے آپ کے آپ کے گھر پہ کون کون ہے اچھا آپ کو گھر پہ نہیں لگے جاتے آپ یہاں پہ رہوگے اپنا اشیانہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ رہوگے چلیے اپنا اشیانہ جو ٹیم ہے میں ان سے باتشیت کرنے جاننے کا پریاز ضرور کروں گی اور کہاں سے یہ لڑکی ملی ہے کہاں سے یہ مہیلا جو ہے وہ جاننے کا پریاز ضرور کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی بتاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے نہ جانے کس گھر کی یہ بیٹی ہے حالکہ اس کا اتنا کہنا ضرور ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے لیکن نہ جانے اس پر ایسا آن پڑا کہ یہ جو لڑکی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر جو ہے باہر سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہے آپ سبھی سے اپیل کروں گے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے میں آپ کو ایک بار ان کا فیس اچھے سے دکھا دوں آپ ان کا فیس اچھے سے دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی جانکاری ملتی ہے تو آپ ہمارے چینل پر ضرور کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے کافی زیادہ پریشان ضرور نظر آ رہی ہے یہ مہیلا اور یہاں پر جو اپنا آشیانے کی ٹیم سے انو میام ہیں ان سے میں باتچیت کرنے کا پریاز کروں گی اور جانکاری لینے کا پریاز کروں گی میام کون ہے یہ آپ کو کہاں سے ملی تھی اور بلکل چپ ہے کافی زیادہ پریشان لگ رہی ہے ہاں جی سب سے پہلے تو وائرل ہرینہ کا تہدیل سے دھنیوال جنہوں نے کل بھی ایک کبرج کری اور کبرج کرنے کے بعد اسے بیٹی کو اپنا گھر پریوار مل گیا اور اسے ابھی ہم چھوڑ بھی آئے ہیں ابھی یہ ایک اور بہن ہے جسے ابھی پولیس پروہاری لے کر آیا انہیں یہاں پر ابھی کچھ سمئی ہوا یہ بھی اپنے گھر پریوار سے کسی نراجگی کی وجہ سے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے اس نے بتایا بتایا ہلکا سا تھوڑا بہت بتایا بہت مشکل سے انہوں نے اپنا نام بتایا کہ پلوی میرا نام ہے اور جیسا ہم نے ان کی باتوں سے ایک اندازہ لگایا کیونکہ ان کے پاس ایک ٹکٹ ملی ہے جو ٹکٹ جمہو سے چلی ہے بس کی ایک ٹکٹ ہے جہاں سے یہ چلی ہے اور ہمارا یہی رہتا ہے پریاس کی میڈیا پی آنے کہ جو بھی گھر پریوار سے جو بیٹی وہ اپنے گھر پریوار تک پہنچ پائے اور ایسے ہی اس بچی کے لیے بھی ہے بچی نہ سمجھ ہے ابھی اور بہت ہی شریف ہے اور اس سمیں صرف یہی کہنا چاہتی کہ میں کرشیتر جانا چاہتی ہوں مجھے کرشیتر میں کہیں سیف جگہ پہ مندر میں کہیں چھوڑ دو کیونکہ ان کے پاس کانا جی کی مورتی ہیں اور لڑو گپال جی بھی ہیں ان کے پاس اور یہ بھوان جی کے پاس ہی جانا چاہتی ہے اپنا سمرپن کرنا چاہ رہی ہے کیا لگ رہے کہ جیسے ان کے حالات ہیں تو ایسا ہے کہ پریشان ہو کر گھر سے نکل آئے بلکل بلکل یہ پریشانی کی وجہ سے گھر سے نکلی ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اس وست رہتی ہوں مطلب اپنی بات پوری طرح نہیں کر پاتی یہ گھر پہ جیسے بھی کچھ بھی ہو ہے کیونکہ ابھی پوری طرح یہ نہیں بتا پا رہی ہے ابھی ان کے دماغ میں بہت زیادہ سٹریس ہے ابھی کچھ سمیں یہیں پہ رہیں گی کھانا پینا اگرہ لیں گے اچھے سے نیند اگرہ لیں گے اس کے بات ہو سکتا ہے لوگوں سے کیا کچھ اپیر کرتے ہیں لوگوں سے اپنے ویور سے جیسے ہم پہلے بھی اپیر کرتے ہیں کہ ادھیک سے دیکھ اس ویڈیو کو شیئر اوشے کریں کیونکہ ہمارے ویورز میں بہت آکت ہے ایک ایک شیئر مطلب دس لوگوں تک یہ سندیش جانا اور جتنے ویورز اس کو شیئر کریں گے اتنے جن جن تک پہنچے گی اور ہیماچل اور جمہو کشمیر تک یہ ویڈیو ضرور جانے چاہیے دیش کے کھونے گونے تاکہ اس بہن کا گھر پریوار کا مل سکے کیونکہ اچھے پریوار سے بیٹی لگ رہی ہے بلکل بلکل آپ کو بتانا چاہیں گے جانکاری ملی ہے کہ پلوی جو ہے اس کا نام ہے اور کس طرح سے ایک ٹکٹ ان کے پاس ملیا تھا جو کی ایک وولو بس کا تھا جمہو کشمیر سے یہ مہلا ہے اور کافی زیادہ باتشیت ہم نے کرنے کا پریاز ضرور کیا تھا لیکن بلکل چپی سادے ہوئے کچھ بھی بتاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے حالکہ جب پہلے جانکاری لینے کا میں ہم نے پریاز کیا تھا تو تب جو ہے تھوڑی سی انفورمیشن انہوں نے دیئے کہ ان کا پلوی نام ہے کرکشیتر جو ہے جانا چاہتی ہے کسی ایک مندر میں جا کر رہنا چاہتی ہے اور لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ پریشان ہے شاید جو ہے ان کے گھر میں ان کے پریوار میں کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جس کے وجہ سے جو ہے یہ مہلا اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے آ چکی ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے تاکہ جس بھی پریوار کی جس بھی گھر کی یہ مہلا ہے اپنے گھر سیفلی پہنچ سکے آپ سبی سے اپیل خبر کو دیکھئے گا خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا